آج کس ویڈیو میں ناظرین آپ جانیں گے گلے میں درد ہونا گلہ دکھنا تو اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے بڑوں کے گلے میں ٹونسز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے گلے میں درد ہوتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے شدت اختیار کر جاتا ہے اور گلے میں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے چوب رہی ہے اور کھانا اندر نگلا نہیں جاتا تو ناظرین ایسی صورت میں آپ جانئے کہ کیا چیزیں استعمال کریں گے تو آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں باجی پروین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پروین ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس تو جیسا کہ ناظرین گلے کے لیے بہت اچھا نسکہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گی اور ہر بچہ بڑا اور بڑا سب یہ چیزیں جو میں بتاؤں گی استعمال کر سکتے ہیں گلے کے لیے بے حد اور بہت ہی اچھا کارامد نسکہ ہے جو کہ آپ استعمال کریں گے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا گلہ کتنا اچھا ٹھیک ہوگا آپ کی آواز بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کے گلے کا درد بھی ختم ہو جائے گا تو ناظرین چلیے آپ کو میں بتاؤں گے آپ نے کیا چیزیں لینی ہے جس سے آپ کے گلے کا درد دور ہو جائے گا اور آپ کے ٹونسز ختم ہو جائیں گے تو ناظرین سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا پانی لینا ہے گھرم پانی اس کے اندر آپ نے نمک کو گول دینا ہے اچھے طریقے سے نیم گھرم پانی ہونا چاہیے اتنا ہونا چاہیے کہ آنکھیں جو ہے گھرارے ہو جائیں تو اتنا پانی بنا لے کے دو دفعہ آپ اس پانی سے گھرارے کر سکیں اس سے جو ہے گھرارے کرنے سے آپ کے ٹونسنس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے نمک ہمارے گلے میں بہترین اثر کرتا ہے اور بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے تو اور اس کے بعد ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے حلدی لینی ہے حلدی جو ہے اگر آپ کے پاس ثابت ہے تو اس کا پورٹر بنا لیں تو بہت اچھا ہے اگر آپ کے پاس حلدی ثابت نہیں ہے تو گھر میں آپ جو استعمال کرتے ہیں وہ لینے مگر گلے کی بات ہے تو اگر آپ ناظرین حلدی کے بعض عورتیں ایسے کرتی ہیں کہ حلدی کا چمچ مرچوں میں ڈال دیتی ہیں اور مرچی کا چمچ حلدی میں آ جاتا ہے تو اس طرح حلدی مرچی کی ہو جاتی ہے تو ایسی حلدی آپ نے استعمال نہیں کرنی جو آپ کے گلے کے اندر مرچی لگ جائے اس کے بعد ناظرین آپ نے شہد کا استعمال کرنا ہے ان دونوں چیزوں کو آپ نے ہم وزن لے کر آپ نے اس کو ملا لینا ہے اچھے طریقے سے مکس کا لینا ہے شہد میں ملا کر آپ کے جہاں ٹونسس ہیں بڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر لگائیں گے تو آپ کے ٹونسس بیٹھ جائیں گے اور آپ کے گلے کا درد جاتا رہے گا تو ناظرین حلدی کے اندر اگر آپ شکر اسی طرح ہی ایک ایک چمچہ لے کر اسے پھانک لیں گے تو بہت ہی اچھا آپ کا گلے کا جو ہے درد جو بہت اچھا اس کا ریزلٹ ملا ہے بہت اچھا اس کو فائدہ ہوا ہے تو حلدی کے اندر اگر آپ چینی ملا کر پھانک لیں تو اس سے بھی آپ کا گلے کا درد جاتا رہے گا اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملا تو ناظرین اس طرح کرنے سے جو ہے آپ کو گلے کے درد کی تکلیف چاہتی رہے گی اور پھر اس کے علاوہ میں ایک اور آپ کو بتاتی چلوں اگر آپ کے پاس دودھ موجود ہے تو ناظرین آپ گرم گرم نیم گرم دودھ آپ جو ہے دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں نیم گرم دودھ اگر آپ پینگے تو آہستہ آہستہ آپ نے پینہ ہے جو آپ کے گلے کے اندرounس Certainly آپ کی نرم دودھ موجود اگر آپ کے پاس کیلے کا چھلکا موجود ہے تو آپ کیلے کا چھلکا لیں اور اس کا گلے گالی میں باندھ لیں اس اس کو کیلے کے چھلکے کو رکھیں اور اوپر اس کو ایسے جیسے ہم گلے میں رمال باندھ لیتے ہیں اس طرح آپ نے ٹونسز کے اوپر جو ہے چھلکہ رکھنا ہے اور اس کو باندھ لینا ہے اور یہ اس میں سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو ناظرین میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں ان کا اپنے استعمال کرنا ہے بچے بڑے سا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ گلے کے ٹونسز کے لیے لوگ آپ اپریشن کرالیتے ہیں اپریشن کرالی سے جو ہے دوبارہ آنے کا بھی ہوتا ہے امکان تو پہلے ناظرین اگر آپ یونانی دوائیں استعمال کر لیں گے تو آپ اپریشن سے بچ جائیں گے اور یہ تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے نازک جگہ ہوتی ہے گلے کی کھانے پینے کا معاملہ ہوتا ہے تو ناظرین اپریشن کرانے سے بہت دن لگ جاتے ہیں آرام آنے میں تو آپ یہ دیسی دوائیں استعمال کر لیں تو بہت اچھا ہوگا بہت بہتر ہوگا آپ کے لیے لڑکے لڑکیاں جو ہے کھٹی چیزیں کھا لیتے ہیں اس سے بھی گلے کے جو ہے ٹونسز بڑھ جاتے ہیں اور آرام آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور کولڈنگ کا جو ہے استعمال وہ لوگ بہت کم کریں جو گلے کی پرابلم میں ہوتے ہیں کیونکہ کولڈنگ جو ہے گلے کے لیے نہائیتی موزر ہے اگر آپ کولڈنگ کا استعمال جاری رکھیں گے تو ناظرین آپ کا گلے میں درد ہو سکتا ہے گلے کے ٹونسز بڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ لوگوں کو گلے کا کینسر بھی ہو جاتا ہے تو ان جزوں سے بچنے کے لیے آپ نے کولڈنگ کا استعمال بلکل نہیں کرنا کھٹی جزوں کا استعمال نہیں کرنا اور نرم گزائیں کھانی ہیں جو آپ کے گلے سے آسانی سے گزر جائے اور آپ کو تکلیف بھی نہ ہو اور آپ نے میری دوائی کا استعمال ضرور جاری رکھنا ہے کیونکہ میرے ازمائے ہونے اس کے ہوتے ہیں اور بہت ہی کارامد ہوتے ہیں کیونکہ جب مجھے فیڈ بیک ملتا ہے کہ باجی ہمیں آپ کے نسکے جو ہیں آپ بتائے ہوئے ہم نے استعمال کیا تو ان کا ہمیں بہت فائدہ ہوا اور ہماری تکلیف جاتی رہی تو مجھے بہت زیادہ ناظرین خوشی ہوتی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ناظرین کے لیے بہتر اچھے نسکے آپ کی حضمت میں پیش کروں تاکہ آپ گھر بیٹے ہی اپنا علاج کر سکے کہیں بھی جانے کی ضرورت میں پیش نہ آئے تو ناظرین میرے ساتھ جڑے رہی ہے اور آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی میں بہت زیادہ اچھے نسکے آپ کی حضمت میں پیش کرتی رہوں گے زندگی رہی کل پھر آپ کی حضمت میں نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوگی باجی پر ان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی